اسلام علیکم ناظرین آسفاز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہتی چٹ پٹی مزدار سی بیف توا تکہ بوٹی کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں انتہائی لذیذ و انتہائی مزداری تکہ بوٹی بن کر تیار ہوتی ہیں اور ان توا تکہ بوٹیوں کو میں نے ہوم میٹ تکہ مسائلے سے تیار کیا ہے یقین جانبہ بہتی مزدار و خوشبودار سی تکہ بوٹی بن کر تیار ہوتی ہیں تو ریسپی کو اسکیپ مت کیجئے گا مزدار سی توا تکہ بوٹی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بیف کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ میرے پاس آدھا کلو بیف ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد اب اس میں کچھ مسائلے شامل کریں گے سب سے پہلے جو میں چیز استعمال کر رہی ہوں میرا ہوم میٹ تکہ مسائلہ ہے یہ اوریجنل ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے یہاں پر چونکہ میں آدھا کلو بوٹیوں کا استعمال کر رہی ہوں تو میں زیادہ بھر کر نہیں لوں گی اس طرح کی ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون میں استعمال کروں گی اور اس طرح سے تھوڑا سے خالی کر کے ہم لیں گے زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹرانگ اور مزدار سا تکہ مسائلہ بن کر تیار ہوا تھا تو بس فور ٹیبل سپون اس میں آدھا کلو میں ہم استعمال کریں گے آپ دیکھ لیجئے کا کونٹیٹی اور جو ریسپی میں تکہ مسائلہ کی آپ کے ساتھ شیئر کی اس پر میں نے آپ کو پروپرلی بتایا ہے کہ کتنے کلو کے لیے ہمیں کتنے ٹیبل سپون شامل کرنے چاہیے اور کتنے گرامز ہم نے شامل کرنے چاہیے تو اس وقت آدھا کلو میں میں نے فور ٹیبل سپون شامل کر دیا ہیں اور اس کے علاوہ پپیتے کا میں پیس بھی استعمال کروں گی کیونکہ جو میں نے تکہ مسائلہ استعمال کیا ہے اس میں میں نے پپیتہ پاورڈر نہیں یوز کیا تھا کچھری پاورڈر یوز نہیں کیا تھا اس وقت مصادر میں کچھ پاہ pane فیش شامل یا کچھٹر": اور جو دکھا مصادر ہے اس میں نے د پاہ صکر پاہ پیسٹ بھیzero تو اس وقت بیوازوں ، پورڈر استعمال نہیں کرتے تو اس وقت آپ ادرک دیکھ کر استعمال کر لیجیےگا یعنی 2 table spoon آپ شامل کر دی جگہ میں نے 1 table spoon اس لئے شامل کیا ہیں کیونکہ ça epis Alison کا پیش بھی شامل کر دوں گی 1 teaspoon کیونکہ میں نے جو دکھا مسالہ بنائیا تھا اس میں نے لہسن کا پورڈر استعمال نہیں کیا تھا اگر آپ لہسن کا پورڈر استعمال کریں گے دکھا مسالہ میں تو یہاں جارہ کم قوانٹیٹی میں استعمال کر لیجیے گا اگر آپ نے دکہ مسالے میں لیسن پاورڈر استعمال نہیں کیا تو پھر ایک ٹی بی سپون بھر کے آپ استعمال کر لیجئے گا بس ان تمام مسالوں کو تھوڑا سا خیال رکھئے گا اس کے علاوہ میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ میں دکہ مسالے میں بھی نمک شامل کیا تھا اس لئے میں اس میں کم یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور لال مرچوں کا پاورڈر میں اس میں ایک ٹی سپون شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں انتقا مسالہ میں بھی لال مرچوں کا پاورڈر استعمال کیا تھا اس لئے میں ہاف کیجی کے حساب سے مرچیں استعمال کر رہی ہوں اور اس میں ٹو پنچس کے برابر ریڈ فوڈ کار بھی شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم دہی شامل کریں گے فور ٹیبل سپون بھر کے اور ان تباہم چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے میکس کر دیں گے ان تکا بھوٹیوں کو میں اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد چار سے پانچ گھنٹی کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اگر آپ کو تکا بھوٹی بنانی ہے تو اوور نائٹ جل آپ اس کو لازمی رکھے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس وقت میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹی کے لئے رکھ دوں گی فریج میں میں چونکہ تباہ تکا بھوٹی بنا رہی ہوں تو میں دوے کا استعمال کروں گی اور دوے پر میں اس وقت آئل شامل کر دوں گی پانچ سے چھ ٹیبل سپون اس میں آئل شامل کریں گے آئل کی شامل کرنے کے بعد اس میں وہ ہم میرینیٹڈ تکا بھوٹی اس میں ایڈ کر دیں گے جس کو میں نے چار گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھ طرح سے میکس کر لیں گے یا تباہ پر بھی آئل کے ساتھ اچھ طرح سے میکس کرنا ہے اس کو اور میکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ کیلئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ منٹ میں بھوٹیوں کا جو پانی ہے وہ خود ہی سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں بس اس وقت اس کو دوبارہ سے میکس کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑے بعد ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے میکس کرتے رہیں گے اور اس وقت جس وقت بھی آپ کو لگے کہ بھوٹیوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور بھوٹیاں گل نہیں رہی ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی شامل کر کے ان کو گلا سکتے ہیں اس وقت تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور بھوٹیاں کافی اچھی گل چکے ہیں یہاں پر اور درمیان درمیان میں میں چیک بھی کرتی رہی تھی تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں نے ان بھوٹیوں کو کوک کر لیا ہے اچھی طرح سے گھلا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تمام کا تمام ڈرائے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں بھوٹی کی ستک گل چکے ہیں کافی اچھی ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس وقت بس اچھ وقت ہم اس کو سموک لگائیں گے تھوڑا سا ہم سپیس بنا لیں گے دیکھتا ہوں کوئلہ اس کے پر رکھ دیں گے آئل ایڈ کر دیں گے اچھی کتنی مزدہ سی چٹ پٹی تک کا توا بوٹی بن کر تیار ہو گئی ہیں بلکل ڈرائیں ہیں جس طرح سے ہم سیخوں پر لگاتے ہیں اس طرح سے آپ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اس کو اپنی مرضی کے سیلڈ کے ساتھ اور اپنی مرضی کے رائتے کے ساتھ اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور میں تکہ مسالہ کی ریسیپی لازمی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے دونوں ریسیپیز بہت پسند آئیں گی ریسیپی اگر آپ کو اچھ لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا کامرس سے بتائیں گے ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزدہ سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ